موسیقی کھیل گئی ربیہ وقت نے کتنے مشکل دھرائے پر لاکر مجھے کھڑا کر دیا وقت نے نہیں تسنی تم نے خود خود اپنے آپ کو اس دھرائے پر لاکر کھڑا کر دیا زارہ سے دور تو کر دیا تمہیں کیا ربیہ سے چھین کر واپس لاسکتی ہو اپنے بیٹے کو ہاں ہاں واپس چھین کر لاؤں گی واپس لااؤں گی اپنے بیٹے کو میں ماں ہوں اس کی ماما ہاں 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 کچھ کام تھا ہاں جی کام تھا کار میں نے آپ سے کچھ بات کی تھی اس کے بعد میں کیا ڈیسائٹ کیا آپ نے کل والی بات کا جواب میں نے تمہیں کل دے دیا تھا ایسا تھوڑی ہوتا ہے مطلب بات سنی اور جواب دے دیا نہیں نا اس کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے سمجھنا ہوتا ہے اس میں نا سوچنے سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ماما اگر آپ کو ایسا لگ رہے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کر دیوں تو آپ کو غلط لگ رہے میں اپنا حق مانگ رہی ہوں کیا ٹون استعمال کر رہی ہوں تم میرے ساتھ ایسا ہوں تمہیں کتنی بار سمجھا ہوں میں تمہیں اگر تم اور کاشیف اس گھر میں رہنا چاہتے ہو نا you're more than welcome to stay here اور اگر نہیں تو تمہارا دوسرا گھر تمہارا سسرا لے تم وہاں جا سکتی ہو اس کے علاوہ میرے پاس تمہارے لے اور کوئی حل نہیں ہے بہتر ہوگا یہ بات تم اپنے زہن میں ایک ہی دفعہ بٹھا لے تاکہ ہر روز ہماری یہ لڑائی نا ہو تیس ساہیہ 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 یہ لیجے ایف ساندھ پیپرز میڈم اٹھ کروڑ روپے کا ماملہ ہے اس پہ ایک دفعہ دوبارہ غور کر لیجے جانتی ہو میڈم بہت بڑا نقصان ہو جائے گا کمپنی کی ریپوٹیشن سٹیک پر آ جائے گی اور پہلے ہی کمپنی کے بارے میں بہت ساری باتیں نگیٹیو مشہور ہو چکی ہیں میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ ایک دفعہ اس پہ دوبارہ غور کر لیں the decision's been taken فیصلہ ہو چکے آریف ساہب please thank you right meadow ڈی امی میں بے کل ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہے اور اببور افشین کیسے چلے ماشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کی طبیعت اور بھی ٹھیک ہو جائے گی اب جی اسد وہ بلکل ٹھیک ہے بہت اچھا کام چل رہا ان کا وہاں پر آنے والے تھے لیکن کچھ مسروفیت کی وجہ سے آ نہیں سکے کہہ رہے تھے جلد آئیں گے آپ پریشان مت ہوا کریں میں بالکل ٹھیک ہوں خوش ہوں اچھا امی میرے نا فون کی بیٹری ختم ہونے والی ہے میں آپ کو بعد میں کال کروں گی اببور افشین کو پیار کرے گا ٹھیک ہے اپنا خیال رکھے گا خدا فیر نیدہ ایک بار پھر سوچ لو جو تم کرنے جاری ہو وہ ٹھیک ہے ہم کوئی اوار راستہ نہیں نکال سکتے ماما نے کوئی اوار راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے مرے پاس ٹھیک کہہی ہو تم مگر دیکھو تمہاری ماؤں ہے آج کل پریشان ہے اسے میں کہہ دیا ہوگا میرے خیال میں تھوڑا صبر کرو اور انہیں ٹائم دے ٹائم ہی تنہیں ٹائم ہی تنہیں اور تم ماما کسائل لینے بان پھر مجھ پتہ نہیں گیا مجھ پتہ نہیں گیا اسد 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 اجھو آپ اسے دے ہو رہی ہے آدھا کھنٹا پہلے ہی لیٹ ہو گیا آج تو میٹنگ بھی تھی نا ہم تمہیں کام کرو موہا دھولو جا کر پھر ناشتہ میں نے بنا دیا اور کپڑے بھی نکال دیں موسیقی 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 اتنی ساری مسٹھ پانس سروزارہ کییی پر پریشانی ٹسکس کرنے ہوگی موسیقی 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 موسیقی